بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلکم ٹو می چینل فوڈ اینڈ فٹنس لائف سٹائل میں علسی کی پینیا بنانے جا رہی ہوں یہ فلیک سیڈ میں نے لی ہے علسی کے بہت سف وائد ہیں سردیوں میں یہ ہیٹ لینے کا بہت اچھا سورس ہے امریکہ تریس میں پایا جاتا ہے پہلے جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ تو سردیوں میں بہت سی چیزیں بنا کے کھاتے تھے لائک بیسن کا حلوہ گاجر کا حلوہ علسی کی پینیاں اور اس طرح کے اور بھی بہت سویرس بنائی جاتی تھی لیکن جیسے جیسے ہی لوگوں میں فیٹ بڑھتا گیا ان چیزوں کو ہم چھوڑتے گے لیکن اگر ہم وہ ہی لائف سٹائل دوبارہ سے اپنا لے وہ ہی ساری چیزیں ہم انجوائے دوبارہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے یہ ساری چیزیں بناتے تھے تو وہ لوگ اپنی لائف جو ہے وہ کافی ایکٹیو گزارتے تھے تو اس لیے وہ یہ چیزیں ساری برن کر لیتے تھے ان کیلوریز کو اگر ہم بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں تو ان چیزوں کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ان سے ہمارا ویٹ گین نہیں ہوتا اور یا اگر ہم زیادہ اپنی لائف میں ایکٹیو نہیں ہیں تو اگر ہم ان کو پورشن میں لے تو بھی ہم اپنا ویٹ گین نہیں کریں گے اور ان چیزوں کی جو گوڈ ویلیوز ہیں گوڈ نیوٹرینز ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں پرانے زمانے کے لوگ اس کو علسی کہتے تھے نیا زمانہ آیا ہے تو لوگ اس کو فلیک سیٹ کہنے لگ گئے ہیں پہلے لوگ اس کی پینیاں بنا کے کھاتے تھے اب جیس کو گرائنڈ کر کے رکھ لو اور آپ اوٹس میں اس کو ڈال سکتے ہیں یا ویسے سنیکنگ آپ اگر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی سپرنکل کر کے آپ لے لیں تو ہم اس طرح سے بھی اس کو لے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ انہیلڈی ہے گندم کا آٹا ہے ہم دیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں دیسی گی ہے ہوم میڈ ہے تو اس میں بھی کچھ حر نہیں ہے کھانے میں علسی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ گوڑ ہے آئیرن دیچ ہے اور کھانا حضن کرنے بھی مدد دیتا ہے گیس ٹک پرابلم نہیں ہونے دیتا ہمیں ہمیں اپنی عیبٹ بنانی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کا کسی میٹھی چیز کو دل کر رہا ہے یا آپ کو تھوڑا ہیوی نیس فیل ہو رہی ہے تو تھوڑا سا گوڑ لینے سے آپ کا وہ پرابلم جو ہے وہ سوٹ روٹ ہو سکتا ہے اس کی قانٹیٹی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ج Україج زندہ تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے لیتی ہوں کہ جتنے ہم نیس谢谢 لینے ہیں اتنی ہی قانٹیٹی میں ہم نے گوڑ لینے ہے اور اتنی ہی قانٹیٹی میں ہم نیس گی لینے ہے ان کی تینوں کی سیم پانٹیٹی ہو گی اور جو آٹا لینے ہیں وہ ہم نے فلیکسیٹ کا ڈبل لینے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے 130 дом فلیکسیٹ لینے ہیں 130 gram میں نے دیسگی لیا ہے اور اس کا میں نے ڈبل جو ہے وہ ہول ویٹ فلاور لیا ہے آرمنٹس جو ہیں وہ اپنے لی ساپ سے ہم ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو میں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اس کو پہلے ہم ڈرائے روزٹ کریں گے فلیکسیٹ کو کرنے کے بعد جب ہلکی ہلکی گرم ہی ہوگی تو ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو بعد میں پھر باقی پروسس جو رہا چلے گا لیکن سکتے ہیں کیا جب ہلکی ہلکی گرم ہو جائے گی تو پھر میں اس کو گرائنڈر میں پیس لوں گی شام کے ٹائم جب چار پانچ بجے چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کچھ نے کچھ کھانے کو تو بسکیٹ اور نمکو اس طرح کی چیزیں کھانے سے بہتر ہے کہ کوئی ہلدی چیز کھا لی جائے سردیوں میں ہم لوگ انڈے کا انٹیک تھوڑا زیادہ کرتے ہیں سردی کو کم کرنے کے لیے رات میں بھی بائر ڈاگ لے لیا جاتا ہے ناشتے میں ملیتے ہیں تو وہ سارے نیوٹرینز جو انڈے میں پائے جاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ فلیک سیڈ میں پائے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قدرت نے اگر ہمیں یہ چیزیں دی ہیں تو ہمیں اس سے تھوڑا فائدہ اٹھانا چاہیے تھوڑا سا یہ ریٹ اپ ہو جائیں گی تو پھر ان کو تھنڈا کروں گی تھا کہ ماشین پہ اس کا اثر نہ پڑے گرمائش کا تو پھر میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی دیسی گھی میں نے ڈال لیا ایک پین میں اور یہ جو فلیک سیڈ ہے ان کو میں ڈرائے روست کر کے گرائنڈ کر لیا ابھی گھی میں میں سب سے پہلے آٹا ڈالوں گی اور اس کو ہم تھوڑا بھون لیں گے اس کا کلر چینج ہو لیتا ہے دوسری سائیڈ پہ میں نے گھوڑ میں پانی ڈال کے قریبا ہاف کپ ڈال لیا توڑ ڈال کے میں نے اس کو شروع کر دیا اپنے کے لئے رکھ دیا ہے آئی تنگ گھوڑ ڈزول ہو گیا ہے یہ دیکھیں آٹے کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں میں نٹس ڈال دوں گی اور یہ جو پاورڈ پیس کے رکھا ہو گیا ہے فلیک سیڈ کا وہ ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا اور کر لیں گے ہی ٹپ کر لیں گے لامس نہیں بننے چاہیے اس میں ان کو ہم ایسے کر کے توڑ دیں گے گھی ہٹا اور فلیکسید پاوڈر اور اورمینٹس سب کو اچھی طرح سے بھول دی ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کی تار بننے لگ گئی ہے میں دیکھیں سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہماری 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 فلیکسید بولز کہلیں یا فلیکسید سویٹ کہلیں کچھ بھی کہلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی کونٹیٹی میں میں نے یہ چھوٹے سائز کی بڑھائی ہیں آپ اپنے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں تو میرے لئے تو ایک سنیک جو ہے وہ ریڈی ہے ابھی میں شام کی چائے کے ساتھ اس کو ایک لے سکتی ہوں ایک جو ہے وہ اس کا پورشن ہے اس میں ہم نے آٹا ڈالا ہے جس سے ہماری بریڈ بنتی ہے جس سے ہمارے پراتھے اور روٹی بنتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی کوئی حامفل چیز نہیں ہے نٹس ہیں اس میں دیسی گھی ہے ہم روٹی بھی لگاتے ہیں اگر ہم اس کا ایک پورشن لیتے ہیں تو اس میں کتنا آٹا ہوگا اور کتنے فلیکسید ہوں گے کتنا گھی ہوگا تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے ویٹ گین ہوگا اگر ہم کسی بھی چیز کو ہیلڈی بھی میں لیتے ہیں اور پورشن کے حساب سے لیتے ہیں تو اس سے ویٹ جو ہے وہ گین نہیں ہوتا بہت اچھی چیز ہے جو ٹرائی کیجئے گا ہرمونل ایم بیلنس کے لیے بہت اچھے ہیں اور سردیوں میں آپ کو ہیٹ بھی ملتی ہے اس کو کھانے سے ہیئر گروتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اس میں اومیکہ اتھری ہے جو آئی سائٹ کے لیے بہت اچھا ہے نٹس جو ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں یہ تو میں جسٹ فلیک سیٹ کے فائدے آپ کو بتا رہی ہوں ابھی ایسے چیز کو بنا کے رکھیں تو بہت ایزی ہے اگر بریکفاسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ایک لیا ساتھ پہ ایک لاس دودھ کا لیا تو اچھا فاسہ اس سے ناشتہ ہو سکتا ہے اور اس کو کھانے سے آپ کو دیر تک بک نہیں لگے گی ان لوگوں کے لیے تو بہت فائدہ مند چیز ہے جو صبح بہت زیادہ ہری میں ہوتے ہیں نکلتے ہیں گر سے یا وہ مادر جو بچوں کا بیفاسٹ ریڈی کرتی ہیں لیکن ان کو اپنا ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو وہ اس کو کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ لے سکتی ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر امید ہے رسپی پسندہ ہی ہوگی آپ کو سٹے ہیلڈی اینڈ ایٹ ہیلڈی وہ چیزیں ٹرائی کریں جو ہمارے بزرگ کھاتے تھے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی وزڈم تھا ان کا ان چیزوں کو دوبارہ سے اپنی لائف پہ لے کی آئیں جو چیزیں وہ لوگ کھاتے تھے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی حکمت چھپی تھی اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی اس لیے وہ لوگ یہ چیزیں کھاتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ زیادہ میڈیسن یوز نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان لوگ کے نہ تو ادلی ایج میں کھتے پین کرتے تھے اور نہ ہی ان کی کمر میں پین ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ہیلتی ہیلتی مظر آتے تھے اوکے اپسیو لائک مائی ویڈیو پلیس سبسکرائب می چینل اور شکریہ تھی ایسیو لائک مائی ویڈیو اللہ حافظ